بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا گروسڈی شوپنگ ہال تو جو میں نے یہ گروسڈی کی ہے یہ میری منتھلی گروسڈی نہیں ہے بلکہ میری یہ ایک آپ اس طرح سے سمجھ لیں پندرہ دن بعد جو ہے میں دوبارہ سے پھر گروسڈی کر لیتی ہوں تو یہ میری پندرہ دن کی گروسڈی ہے اور یہ کوئی مکمل گروسڈی نہیں ہے پندرہ دن کے بعد میں مثلا ایسے کرتی ہوں چیزیں ایک دفعہ لے آتی ہوں پھر اس کے بعد جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ نیکس ٹائم پھر سے آ جاتی ہیں جیسے مثال کے طور پر اب میں نے ایک دفعہ ایک پیکٹ گی کر لیا ہے اگری دفعہ میں دو پیکٹ لے ہوں گی اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے مثلا ضرورت ہوتی ویسے میں مثلا لاکہ سٹاک کرتی رہتی ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس گی پہلے سے بھی پڑھا ہوا تھا اس وجہ سے مجھے ایک پیکٹ کی اور ضرورت تھی کہ میں اس طرح سے کرتی ہوں اگری ایک پیکٹ لگا ہو تو ایک پیکٹ جو ہے وہ ایکسٹر پڑھا ہو کہ اس طرح سے میں سٹاک میں چیزیں رکھتی ہوں تھوڑی وہ تو جی یہاں پہ یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ میں نے لیا تھا اچار اچھا یہاں پہ جو ہے وہ ساتھ میں میری نا رومیسہ میری help کر رہی تھی جو ساتھ میں پکڑ پکڑ کے نا سائٹ پہ رکھتی جا رہی تھی چیزیں میں نے کہا اسے آگے اتنا زیادہ ڈھیر لگ جائے گا تو وہ سائٹ پہ رکھتی جا رہی ہے اس کے علاوہ یہ میں نے لے لی تھی چنے کی ڈال تقریب بنادہ کلو والا پیکٹ تھا یہ اور یہ میرے پاس چنے کی ڈال جنب وہ پہلے بھی پڑی ہوئی تھی اس کے علاوہ یہ میں نے لی تھی جیلی ایک لی تھی یہ اور میں ایسے ہی شوک سے کھا لیتی ہوں میں ایسے ہی سے جیلی بنا دیتی ہوں تو یہ نا ویسے بھی شوک سے کھا لیتی ہے اور کسٹڈو غیرہ میں بھی ٹھیک ہے ڈالی جا سکتی ہے تو میں ایسے ایک پیکٹ لاکے رکھ دیتی ہوں اس کے لیے تو کبھی کے بار اس کا دل کرتا ہے نا کچھ میٹھا کھانا تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں ماما مجھے جیلی بنا دے اور یہ جو ہے مکس کھیر کا اس طرح سے پیکٹ تھا تو پہلے جو ہے وہ چھوٹے والا میں ڈبا لاتی تھی لیکن اس طرح جو ہے وہ میں نے پڑھے والا لے لیا ہے جو دو کلو دوڈے بھی بن جائے گی میں نے کہا چلے دو دفعہ بن جائے گی اور اس کے علاوہ یہ میں نے ایک اس طرح سے باکز آ لیا تھا تو یہ ایک کے لئے میں نے باکز لیا تھا تو جو فریج میں جو پہلے جب فریج لیتے ہیں اس میں جو ایک ملتے ہیں وہ ایک رکھنے کے لئے تو وہ میرے نا ٹوٹ گئی تھی تو میں کب سے سوچ رہی تھی اس طرح سے فریج میں مثلا رکھنے کے لئے تو یہ مجھے وہاں پہ مل گیا تو میں نے پھر یہ لے لیا تو اس طرح سے اوپر سے ٹکنے والا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ میں نے لیا ایک ٹیماتو کیچپ میں نے لے لیا اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ ٹوٹھ پک ہے تو یہ تو گھر میں آپ کو پتہ ہے ضروری ہوتی ہے کھانے کے بعد جو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اب میں نے دوسرا شاپر کھولنے لگی اس پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا کیا چیز ہے یہ جی اس طرح سے کیک رسک ہے تو یہ کیک رسک جو ہے وہ میں لاکھے رکھتی ہوں اس طرح سے کیونکہ مجھے نا کافی مجھے پسنلی جو ہے وہ اس طرح سے کیک رس پسند ہے کبھی کبھی مٹھا گانے کو دل کرنا تو میں یہ لے لیتی ہوں اچھا جی یہ اس کے بعد جو ہے بریڈ تھے تو یہ دکھیں کیسے کیا ان کی حالت بن گئی یہ اندر ہی رہ چیزوں کے اندر جیسے کہتا ہے پھیس گئے پھیس گئے تھے دھوڑے سے تو اس طرح سے برگر بن تھے تو یہ میں نے نا پھر اس کو سائٹ پہ نکال کے میں نے رکھ دیا ہے اس کے علاوہ یہ ہے جی آلمانڈز تو یہ ایک آلمانڈز کا پیکٹ میں نے لیا تھا تو یہ تو بچوں کو لازمی یہاں پہ سے جو ہے رومیسہ نے کھول بھی لیا تھا وہی میں آپ کو دکھا رہی تھی تو اس سے دو تین جو ہے وہ اس میں سے نکال بھی لیتا جیسے میں نے لیا آکے رکھا تو بس اس سے دو تین جو ہے وہ اس میں سے نکال لئیے اچھا جی پھر اس کے بعد یہ میں نے لیا تھا ایک کلو چاول کا میں نے پیکٹ لے لیا تھا ایک کلو جو ہے وہ اس میں چاول ہوتے ہیں تو یہ والا میں نے پیکٹ لے لیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے اور میں نے کیا کیا لیا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ اس کے علاوہ ایک میں نے یہ لیا ایک خجوروں کا پیکٹ یہ تقریباً اس میں آدھا کلو خجورے ہوتی ہیں تو یہ بھی اس طرح سے پیکٹ بنا بنایا جو اس طرح سے وہاں سے مل جاتے تو یہ میں نے لے لیا تھا اور اس کے علاوہ یہ میں نے اک لیا تھا یہ ہے اورگانو تو یہ میں نے اک لیا تھا اورگانو کے ڈبا تو یہ جو ہے پہلے میں مثلا مکس ہب جو ہے وہ جس میں الی issідمی ن Chest جو تھے لیکن یہ اس کا مسالا ہے وہ نہیں ملا تھا تو پھر میں نے اس کا مسالا ہی لے لیا یہ ہی چل جائے گا تو یہ ایک پیکٹ میں نے لے لیا تھا مثلا اہم بھی اگر بچوں کو اسے انویچ وغیرہ بنا کے دینا ہونا تو اس کے اوپر تھوڑا سی چھڑک لیا جائے تو بڑا پیزے کا فریور آ جاتا ہے تو بچھوں کو تھوڑا سے بھیلائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک تھا چیز کا پیکٹ جو اندر یہ جو میلٹ ہو گئی تھی میں نے ایسا سے کہا میں نے کہا اس سے نکال کرنا فریج میں رکھا ہو جاؤ بھی سے اور یہ جو ہے یہ دو کیوبز میں نے لی تھی اس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ دو کیوبز ہوتی ہے ایک ٹبی کی اندر تو اس طرح سے چار کیوبز جو ہے وہ دو پیکٹ میں نے لے لیے تھے تو ایک جو ہے یہ چاول والا تھا اور ایک یہ سالن والی تھی اس طرح سے چکن والی تھی تو اب دال وغیرہ میں بھی اسے یوز کریں نا تو اس میں بھی چکن کا تھوڑا وہ جو ہے وہ فریور آ جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ کیوبز میں سے لاکھے رکھ لیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ سالن کا اور چاول وغیرہ کا فریور اچھا آ جاتا ہے یہ ایک مکس فروٹ جیم کا جو ہے وہ میں نے اس طرح سے جار لیا تھا تو یہ میں چھوٹا ہی جار لیتی ہوں کیونکہ رمیسہ جیم نہیں کھاتی بس میں ہی کبھی کبھی کھا لیتی ہوں جیم یا پھر اس کے بابا اس کے بابا بھی اتنے شوک سے غیر نہیں کھاتے لیکن میں یہ کھا لیتی ہوں جیم اور میں بریڈ کے اپنے لگا کے کھاتی ہوں میں روٹی کے ساتھ ہی اس طرح سے جیم کھا لیتی ہوں لیکن رمیسہ نہیں یہ کھاتی جیم تو اس کے علاوہ یہ میں نے یہاں پہ لے لیتی تین کلو جو ہے وہ چینی کا اس طرح سے یہ پیکٹ تھا تین کلو والا یہ میں نے لیا تھا تو یہ جو ہے وہ تقریبا یہ تو میرا آرام سے پورا مہینہ چل جاتا ہے تین کلو چینی کا پیکٹ جو ہے نا کیونکہ میٹھا پانی وغیرہ میں اتنا نہیں بناتی وہ نام گھر میں تب پریفر کرتی ہوں یہ بنانا جو انرجی ڈرنکس وغیرہ بناتے ہیں تو میں اس سے اتنا پریفر نہیں کرتی بنانا کیونکہ آپ کو پتا ہے اس سے جو ہے وہ بچوں کے تیت خراب ہو جاتی ہیں اس طرح سے تو اس وجہ سے جو ہے میں اسے بنانا جائے نا وہ اتنا نہیں پریفر کرتی اس کے علاوہ یہ ایک تھے جو کان جس سے صاف کرتے ہیں پتہ نہیں سے کیا آپ بولتے ہیں مجھے اس کا نام نہیں آتا تو یہ اس طرح سے تھے تو یہ لے لیے تھے ایک جو ہے وہ پیکٹ اچھا اس کے علاوہ یہ میں نے ایک باسکٹ لی تھی بڑی پیاری سے اس طرح سے ایپل شیپ میں بنی ہوئی تھی یہ باسکٹ تو یہ چھوٹی سے میں نے لی تھی میں نے کہا اس میں جو ہے نا یہ گریپس وغیرہ ڈال لی ہوں یا تھوڑی سی سبزیاں وغیرہ ڈالنے سے تو یہ نا تھوڑی سی بس اگر چھل کے وغیرہ اس میں سبزیوں کے ڈال لوں گے تو تھوڑی سی نا گندی وغیرہ ہو جائے گے تو میں نے یہ سوچا تھا اس میں فروٹس وغیرہ نا دھوہ کے فریج میں رکھنے کے لیے بڑی اچھی لے گی اس کے علاوہ یہ میں نے ایک لے لیا تھا لوریل کا شیمپو اس طرح سے لیا تھا تو پہلے آم جو ہے وہ بلیک کلر کا لیتی تھی جو فال ریسسٹ ہوتا ہے نا وہ بھلا ہیر فال ریسسٹ جو ہوتا ہے وہ بھلا لیتی تھی لیکن اب جو ہے وہ یہ پرپل کلر میں میں نے اس دفعی ہے والا میں نے کہا ٹرائے کرنے کے کوشش کروں گے اچھا لوریل سے نا بال بڑے زبردست رہتے ہیں اس کے علاوہ یہ میں نے لے لیا ہے سرف کے پیکٹ لیے تھے اس طرح سے بیس بیس والوں جو ہوتے ہیں یہ میں نے چھے لیے تھے اچھا پتہ نہیں کیوں یہ آپ کو بات بتاؤں مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ جو بڑے والا پیکٹ ہوتا ہے نا مثلا ہاف کجی کا یا ون کجی کا تو اس میں نا پیسے کے حساب سے نا اس پر تھوڑا ہوتا ہے یہ سرف تو میں اس وجہ سے یہ پیکٹ ہی لینا پریفر کرتی ہوں پتہ نہیں کیا بس ہم لیڈیز کا وہی بچت والا جو اب اندر گست جاتا ہے کیڑا تو مجھے یہ ہوتا ہے پیکٹ میں زیادہ زیادہ ایکسٹر آ جاتا ہے میں اس میں جو پیکٹ سے لیتا ہوں اچھا جی اس کے علاوہ یہ ایک سابون میں نے لیا تھا لکس کا تو یہی جو لکسیم لیتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی لیتے ہیں لکس بھی لیکن کبھی جو ہے وہ پرپل والا جو آتا ہے وہ لے لیتے ہیں کبھی جو ہے جو پینک والا آتا ہے وہ لے لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ یہاں پہ انڈ پہ جو ہے وہ بل نکلا تھا تو یہ میں دیکھ رہی تھی بل تو یہ والا جو ہے یہ اتنی لمبی لسٹ یہ ہے ماری بل گیون گئی تھی تو یہی تک کی تھی میری آج کی ویڈیو